حضرات ناظرین و خواتین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ حضرات کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے معتبر نہیں یعنی اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی درست نہیں ہوگی مثال کے طور پر اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کے صحیح اور درست ہونے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیت کو سیکھیں نیت کو جانے اور اچھے طریقے سے نیت کریں اگر صحیح طریقے سے نیت نہیں کریں گے تو بھی آپ کی نماز صحیح اور درست نہیں ہوگی مثال کے طور پر اگر آپ زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور زہر کی نماز میں آپ فجر کی نیت کر رہے ہیں تو آپ کی نماز صحیح اور درست نہیں ہوگی کیونکہ اس عبادت کے اندر نیت کا اعتبار کیا گیا ہے اسی طریقے سے روزوں کا مسئلہ ہے اگر آپ رمضان کے مقدس مہینوں میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن نیت نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کا روزہ رکھنا بے سود ہوگا بے مقصد ہوگا آپ کے روزے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا تو ایسے میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزوں کے اندر نیت آپ کب سے کب تک کر سکتے ہیں یعنی کب سے کب تک نیت کا اعتبار کیا جائے گا کوئی شخص ایسا ہے جو رات میں سویا اور سونے کے بعد اس کی آنکھ اس وقت کھلی کہ سہری کا وقت نکل چکا ہے اسی طریقے سے فجر کا بھی وقت نکل چکا ہے تو پھر وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے تو کب سے کب تک کر سکتا ہے یا کوئی شخص ایسا ہے جو سہری تو کھالی لیکن اس نے اب تک روزے کی نیت نہیں کی تو پھر وہ کب سے کب تک روزوں کی نیت کر سکتا ہے دیکھئے اس کے تعلق سے آپ ایک بات کو ذہن میں بٹھا لیں وہ یہ کہ نصف النہار سے پہلے پہلے آپ رمضان کے روزوں کی نیت کر سکتے ہیں اگر نصف النہار سے پہلے پہلے آپ رمضان کے روزوں کی نیت کرتے ہیں تو اس نیت کا اعتبار کیا جائے نصف النہار کسی کہا جاتا ہے یہ بھی جان لیں نصف النہار کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے ان وقتوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے مثال کے طور پر اگر چودہ گھنٹے کا یہ وقت ہے تو چودہ گھنٹے میں ساتھ ساتھ گھنٹے ادھر ادھر کر دیں پھر ساتھ گھنٹے سے پہلے پہلے اگر آپ روزوں کی نیت کر لے رہے ہیں تو آپ کے روزوں کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا اور اگر ساتھ گھنٹے کے بعد آپ روزوں کی نیت کر رہے ہیں تو آپ کی اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا یعنی نصف النہار سے پہلے پہلے اگر آپ رمضان کے مقدس مہینے میں رمضان کے روزوں کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت قبول ہوگی اور آپ کا روزہ بھی درست ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اس مسئلے میں بہت سے لوگ الجے ہوئے ہیں اس لیے اس ویڈیو کلیپ کو اپنے دوست و احباب تک پہنچائیں انشاءاللہ العزیز صدق جاریہ کا حصہ بنے گا اور آپ کو بھی عجر و سواب ضرور ملے گا